جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں تو ان کی چرچہ نہیں ہوتی ہے گروہ مہاراج کی عجیب و غریب دنیا ہے مارک مائی ورز عجیب و غریب دنیا ایک دن ہم گروہ مہاراج کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک سردار جی آئے انہوں نے گروہ مہاراج کو پرنام کیا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ کے چھوٹے مندر میں اس زمانے میں کم لوگ ہوا کرتے تھے ہم ایک دو ترے کو اچھی طرح جانتے تھے جوشی انکل آتے تھے تو ہم فوجی لینگویج میں کہتے تھے کہ ابھی ای ڈی سی صاحب آ گئے ہیں ابھی کمانڈر صاحب آئیں گے تو گروہ جی آنے والے ہوں گے کچھ دیر کے بعد یہ سردار جی میرے سے کہتے ہیں آپ کو کتنی دیر یہاں آتے ہوئے ہوگی میں نے کہا جی مجھے ہو گئے ہیں دو تین سال پانچ منٹ بعد کہتے ہیں کہ گروہ مہاراج اپنا باشن کب دیں گے تو میں نے آشتہ سنے کہا کہ یہاں پر اس طریقے کا باشن نہیں ہوتا آپ دھیان لگاؤ پرابیبلی گروہ مہاراج اوور ہرڈ دس کوئی پانچ منٹ کے بعد گروہ مہاراج نے آواز لگائی فلانے آنٹی ہے تو ہی آل started looking کہ کس کو بلا رہے ہیں ایک آنٹی آئیں ہاں گروہ جی گروہ مہاراج نے کہا آنٹی تو ٹھیک ہے کہنے لگی ہاں گروہ جی اگر ٹھیک ہے تو ایک ڈانس ہو جائے اور گروہ مہاراج نے کہا آنٹی تھک گئی ہے کہنے لگی نہیں گروہ جی تو پھر ایک اور ہو جائے ایک اور ڈانس ہو گیا بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ جانسی سے کسی آرمی آفسر کی وائب تھی and she has such a swear backic problem that she was brought on a stretcher to گروہ جی's دربار اور ٹھیک ہو کے اب یہ ایسا ڈانس کیا کہ آپ دیکھ کے دھنگ رہ جاتے اس کے بعد گروہ مہاراج نے ان سردار جی کی طرف دیکھا سردار جی کھڑے ہو گے تو گروہ مہاراج کہنے لگے تو سردول سنگھ دا پتر ہے تو پہلے فروز پور آیا ساں ہون تو جل اندر ہو کے آیا اتنا باشن کافی ہے یا ہور دس ہی ہے he did not utter a word بیٹ جا جس کم واسطے آیا ہیں وہ کم ہو جائے گا لنگر کریں اور چلا جائیں پھر نہیں آنا تو ایسی یہ جیب و غریب دنیا سپریچول اینگل میں آپ کو کام ملے گی کبھی سوچنے بھی بھی ایسا سوچو تو ایسا نہیں ہوتا ایک دن میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں گروہ مہاراج کبھی کوئی باشن نہیں دیتے تھے سنگت میں انڈیویجویل لیول پہ بات کرتے تھے گروہ مہاراج سے بات کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا کئی بار میری وائف کو اگر بلا کے ان کو دبانے کا چانس دیتے تھے تو میں دیکھتا رہتا تھا پانچ منٹ بعد کہتے تھے چل تو پچھے اپنے چمچنوں پیچ تو ایسا جوز ٹو گھٹے چانس اور پھر میں خوب دباتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں کہ تو اچھا نہیں دوبارہ پیسے چلا جا کئی بار ہم سوچ کر آتے تھے کہ آج گروہ مہاراج سے بات کریں گے جب آپ ان کے سامنے پہنچتے تھے تو سارا مائنڈ بلینک ہو جاتا تھا بلکل کوئی بات سوچتی نہیں تھی اچھا جاندہ صاحب جاؤ چھوٹی کرو چھوٹی ہو جاتی چل ایک دن چھوٹی لیتے وقت میری وائف نے ان کو پرنام کیا تو کہنے لگے جا آنٹی تو امریکہ کومہ میں اس کے ساتھ کڑا تھا پیچھے چپ ہو گیا جب بار نکلا تو میں نے کہا بھائی گروہ مہاراج نے تیرے سہر کی بڑی اچھی جگہ چونہی یار لیکن تیرا تو نہ پاسپورٹ ہے اور ہمیں پوری امریکہ میں کوئی بندہ نہیں جانتا بہت ہمیں پوری امریکہ میں کوئی بندہ نہیں جانتا بہت ہمیں سکتے ہیں یہ سب سے ہمیں گروہ مہاراج نے کہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی شاید مطلب ہو اگلے دن ہم پھر آئے چھوٹے مندر میں گروہ مہاراج کچھن کے باہر کیابنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ریلی ایسے تو ٹوکٹو ہم بہت دے پکٹو ہمیں پھر آئے اور ہی سکتے ہیں گروہ جی کل آپ نے شیل کو بولا ہے کہ جا آمریکہ کومہ گروہ جی ساڈا تھے کوئی آمریکہ جو آکف نہیں اور گروہ جی اس تا دے پاسپورٹ بھی نہیں اور گروہ جی ہماری بیٹی جس کی شادی آپ نے بلیس کی تھی وہ گانہ میں ہے افریقہ میں گروہ مہاراج بیٹی کیا نام میں گروہ جی آرتی ہاں 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 وہ کہتے گروہ جی گانہ افریقہ میں اچھا اچھا افریقہ میں چلو جانل صاحب کوئی گل نہیں تُسی اتھے بیٹھو تیان لگاؤ تو سیدھے امریکہ کو ماؤ اور پیاری ساتھ سنگت افری ورڈ آف دس کیم ٹرو تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ گروہ مہاراج کی عجیب و غریب دنیا ہے تیرا انت کسے نہیں پایا انہار ارلی ڈیز گروہ مہاراج فوجی سرکل میں جلندر کے بابا جی کے نام سے جانے جاتے تھے لیکن جون جو ہم نے آنا شروع کیا میرے خیال میں ہندوستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں انکلوڈنگ دی پریزنٹ پرائم منسٹر دی پریویس پرائم منسٹر دی پریزنٹ پریزیڈنٹ اینڈ دی پریویس پریزیڈنٹ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا اندازہ لگا لو ان کا نام سوچ لو انکلوڈنگ ڈاکٹر تریان جو گروہ مہاراج کے شرنوں میں آگے ہو تو اس وقت خیال آتا تھا کہ اگر اتنے اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ پنجاب کے وہ جو ہم سنتے تھے بابا جی وہ نہیں ہیں لیکن بعد میں مجھے ملیر کوٹلا جانے کا گروہ مہاراج کے ساتھ چانس ملا میں وہاں بہت مسلمانوں کو ملا کیونکہ وہ زیادہ مسلم بیلٹ ہے تو وہ سارے ان کو بابا کے نام سے جانتے تھے اور ان کے آپ قصے سنیں تو ایک کتاب ان کے سچ سنگ کی لکھی جا سکتی ہے عجیب و غریب دنیا ہے یہ گروہ مہاراج کبھی کبھی ہم یہ کہتے تھے کہ مہاراج یہ گروہ بانی جو ہے نا پنجابی دی یہ سمجھ نہیں آن دی تو گروہ مہاراج آج پڑھتے تھے میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں کہا میں نے کہا ہے سنو اور آہستہ آہستہ گروہ مہاراج کا ایسا رنگ چڑھتا جاتا ہے کہ سوائے گروہ بانی کے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے کئی بار آنٹی آتی تھی جیسے ابھی ایک آنٹی ست سنگ کر رہی تھی تو گروہ مہاراج آس کے کہتے تھے آنٹی ہیرے پانڈنال رب نہیں ملدہ تو تے ساری انگلین جی رہے بائے ان جا پیچھے بیٹھ جا تیان لگائیں عجیب ہو گریب دنیا میں ایک بار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ ایک آنٹی آئیں فار دا فرس ٹائم آ کر گروہ مہاراج کو پرنام کیا بیٹھ گئیں گروہ مہاراج نے ان کو بھلایا آنٹی تُو پہلی بار یہ آئیں ہاں گروہ جی منگ گروہ دی میرے کچھ منگ لے ہم لوگ لسننگ واج پہ تھے سائیڈ میں وہ کہن لے نہیں گروہ جی آپ کی بہت کرپا ہے which normally people used to say نہیں میں کیا نہ مہنگ لے کچھ گروہ دی کرپا کدھی کدھی ہم دی ہے that آنٹی said گروہ جی اگر آپ کی اتنی کرپا ہے تو مجھے شیف شنکر کے درشن کرا دو we all got amazed کہ یہ and you could not whisper anything you could only be listening تو گروہ جی کہنے لے اچھا ٹھیک ہے جہاں پچھے جا کے تیان لگا ہاں شیف جی درشن کرنے کہنے لگی ہاں گروہ جی ضرور کرنے کہنے لگی ہاں گروہ جی جہاں پچھے تیان لگا کچھ پیچھے چلی گی کچھ دیر بیٹھے رہیں آدھے گھنٹے بعد گروہ جی نے پھر بلایا کہا کہ ہو گے درشن کہنے لگی ہاں گروہ جی تو جو سننے والے تھے ہم سا بہران تھے کہ کیا ہوا کیا بات ہے تو کہنے لگی اچھا ہوں تو جا تو کر چلی جا تو ان پھر نہیں آنا کدھی جد کدھی آنا ہوئے گا میں تن بلا پہ جاں گا لیکن درشن تھے ہو گئے کہنے لگی ہاں گروہ جی اچھا گر ہو گئے انتہ ترہاں انداز تُو کے دیکھے ہے تو یہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں پیچھے ستسنگ لگا رہی تھی گروہ مہاراج اپنے سنگھ آسن پہ بیٹھے تھے یہاں سے اٹھے آدھے رستے تک میرے پاس سے گدرے یہ گروہ جی تھے جب میرے پاس سے گدرے تو یہ شیف کے روپ میں تھے ہاتھ میں ترسول تھا اپنے کمرے میں چلے گئے ادھر سے جب نکلے شیف کے روپ میں نکلے اور جب اس سنگھ آسن پر بیٹھ گئے تو یہ گروہ جی بن گئے now this is the type of world which گروہ جی had in those days ہم بہت چیزیں سن لیتے تھے کچھ سمجھ لیتے تھے کچھ disbelief میں بھی ہو جاتے تھے اس وقت پیاری ساتھ سنگت میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے اس بات کو اسیس کیا کہ یہ خود شیو ہیں ہم یہ سوچتے تھے کہ بڑے پاورفل بڑے تپسوی مہا پرش ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کئی لوگوں کو لے کر گیا بلکہ ایک وہ سٹیج آگئی میری زندگی میں کہ جب میں سوچتا تھا کہ کوئی چیز ہونی چاہیے کسی نے میری مدد مانگی یا کچھ کھا میں اب نہیں کر سکتا تو میرے پاس ایک رستہ ہمیشہ ہوتا تھا وہ ہے گروہ جی مہاراج کا دروار اسی سنسلے میں ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ جرنل اجے تو بی گورنر آف آسام جرنل اجے کسی زمانے میں آسام میں میرے باس ہوتے تھے میں میرے جرنل تھا یہ لیفٹین جرنل تھے تو ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے طرح جانتے تھے وہ سند کنج میں رہتے تھے ابھی بھی شاید وہیں رہتے ہوں گے تو آئے رہنگے ماب تو میں نے کہا یار اگر تُو نے گورنر جانا بھی تھا کسی اچھی جگہ جاتا آسام میں تُو جا رہا ہے اور میں نے کہا سر آسام میں جب ہم تھے تو ہمیں فوج کی پوری پروٹیکشن تھی now you will go وہاں پولیس سی صاحب جانتے ہو کیسی ہے آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے کہنے لگے نیچ اندر اب تو یہ ہو گیا ہے میں نے کہا اچھا ہے ایسا ہے اگر جائے رہے ہو ہمارے گرو جی ہیں آپ ان کا شیرباد لیتے جاؤ کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے میرے باس تین دن ہے چوتھے دن میں نے سوہا فلائی کر جانا ہے میں کوئی بات میں گرو مہاراج کی گیا جب میں چھٹی لینے لگا تو میں نے کہا گرو جی میرے ایک دوست ہیں جنرل اجے وہ آسام کے گورنر جا رہے ہیں آسام بڑا ڈسٹرپ لی رہی ہے گرو جی تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ان کو بلیس کر دیں تو گرو مہاراج نے بالکل دیان ہی نہیں دیا میں نے سوچا کہ گرو جی کا یہ اپروول نہیں ہے اس وجہ سے گرو مہاراج نے شاید اس کو یس نہیں کہا جو ہی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو گرو مہاراج نے آواز لگائی جنرل صاحب میں کہا ہاں گرو جی تُسی عجے نونہ پرسوں شامی لے آنا ساتھ وجہ میں واپس گیا گرو مہاراج کے پاس میں گرو جی پرسوں تو سنگت کا دن نہیں ہے کہیں کوئی گا لی میں کیا نا لے آنا پرسوں ساتھ وجہ لے آنا میں جنرل اجے کو وہاں لے کے پہنچ گیا اندر گئے گرو مہاراج آئے سنگت کے دس پندران لوگ تھے اتنی دیر میں ایک سردار جی آئے انہوں نے جنرل اجے کو بڑی وارم لی نمشکار کیا کیا حال ہے جنرل صاحب وغیرہ تو جنرل اجے گئے ویری لیوک وارم رسپونس ہم سب احران تھے دس بارہ لوگ تھے میں جنرل اجے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو یہ سردار جی کہنے لگے کہ جنرل صاحب شاید آپ نے مجھے پچانا نہیں آپ ایک بار جلندر آئے تھے اور آپ ہمارے گھر میں آئے تھے انجیو ایڈ لنچ ویڈ اس تو جنرل اجے سر اوخ ہو آپ وہ فلانے سردار جی کے کہتے ہیں ہاں جی وہ تو میرے پتا جی ہیں اچھا اچھا کیا حال ہے کیسے ہیں وہ کیسے ہیں وغیرہ 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 گروہ مہراج آرام سے یہ بات سن رہے تھے ہم سب احران تھے خاص کر می جب یہ سردار جی نمشکار کر کے چلے گے تو گروہ مہراج نے اجے کی طرف دیکھا جنرل صاحب یہ جو کہہ رہے سن ٹونج یاد آگیا جنرل جی بکیں سیریس جنرل جی بکیں مور سیریس کہنے لگے ہاں گروہ جی یاد آگیا سارا یاد آگیا ہے کہنے لگے ہاں گروہ جی سارا یاد آگیا ہے اگر سارا یاد آگیا ہے تو انہوں دسوں کے یاد آیا ہے نو جنرل اجے نریٹس کہ کسی ٹائم میں یہ بہت سیریس لی بیمار تھا ہی وز ایڈمیٹیڈن بطرہ ہسپیٹل ہی وز موڈڈن سٹریچر اور ٹیکن ٹو جلندر ٹو گروہ جیز مندر اور ان کی وائف اور کوئی ریلیٹیو ان کے ساتھ تھا وہاں پہ گروہ مہاراج نے کہا ان کے کندے پہ آتھ رکھے کہ جنرل صاحب اٹھو ٹوان ٹھیک بھی کرنے اور گورنر بھی بنانے اور یہ ایٹھ سوچ سکتے ہو نہ کبھی آپ سن سکتے ہو نہ آپ کبھی اندازہ لگا سکتے ہو آئی ٹوڑ جو مائی امریکہ ٹرپ ہم امریکہ گئے وہاں پہ تین چار سال پہلے جب میں گیا تو مجھے ایک میسیج آیا کہ لانگ آئی لینڈ میں گروہ مہاراج کا ستسنگ ہے تو آپ بھی آنا تو میں بڑا ارہان ہوا کہ کہاں وہ امپائر سٹیٹ والے گروہ جی اور کہاں لانگ آئی لینڈ یہاں کیسا ستسنگ ہے ہم میں وہاں گیا ہم نے ستسنگ اٹینڈ کیا اس میں کوئی سو ڈیڑھ سو آدمی تھے کچھ فارنرز بھی تھے آج سے تین چار سال پہلے میں امریکہ گیا تو گروہ مہاراج کا نیو جرسی کے اندر چار پانچ ستسنگ میں نے اٹینڈ کیے اور ابھی اس سال جب میں امریکہ گیا تو گروہ مہاراج کا نیو جرسی کے اندر ایک پورا مندر بنا ہوا ہے اور بڑا شاندار مندر ہے اور مندر کے جو مین کرتا درتا ہے اس میں سے نبے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گروہ مہاراج کو کبھی دیکھا نہیں آئی کن گو آن اڈ آن بٹ مائی ریکویسٹ ٹو یو ایس کہ آپ کسی کرم سے گروہ مہاراج کے چرنوں سے جڑے ہوئے ہو کئی بار یہ ستسنگ کرتے ایک انکل کہنے لگے کہ میں گروہ جی کو تین چار سال سے جانتا ہوں تو گروہ مہاراج نے بری سنگت میں کہا انکل جی آپ مجھے تین چار سال سے جانتے ہو نا میں شاید آپ کو تین چار سو سال سے جانتا ہوں جب یہ ستسنگ ہوا تو اس سے پہلے گروہ مہاراج نے چھوٹے مندر میں ایسے اونگلی کا اشارہ کر کے مجھے بھولایا which used to happen very rarely میں چلا گیا ہاتھ جوڑے جانو صاحب میں پنجاب جانا ہے اور میں چانا کہ میں جانتو پہلے گڑگاؤں دی سنگت نو بلیس کر جاؤں توسی ایک گڑگاؤں دی نرچات سنگ اورگنائز کرو ہماری یہ جلوائیو ٹاور میں بڑی میٹنگ ہوئی بہت جگہ دیکھیں یہ بھی سوچا کہ جلوائیو ٹاور کے لان میں کر لیں فرس ٹائم تھا کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا بعد میں خیال آیا گروہ جی زنگت میں ایک مسٹر ایلم میتا تھے اب بھی ہیں تو ہی واز کمیشنر اور سیکریٹری ایریانہ ڈپارٹمنٹ تو میں نے ان کو رنگ کیا میں نے کہا سار جی ہم نے گروہ ماراج کا ستسنگ کرنا ہے اور گڑگاؤں میں کرنا ہے تو کہاں کریں دن ای فکس اپ دس پلیس میں نہیں کہا کمانڈر شرمان بل کریکٹ می ہم نے کچھ پیسے ہم نے اکٹھے کیے اس سے ستسنگ ہوا بہت لوگ آئے کہ ہم کچھ سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ ہی کہتا تھا کہ اس بار تو سارا ہو گیا ہے پھر کبھی ہوا تو آپ کی ضرور مدد لے گیا ستسنگ کی واوہ ہو گئی جو ہم نے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ بھی بچ گئے اور جب وہ بچ گئے تو پہلے کسی کو ان میں سے خیال آیا کہ ہم ایک گڑگاؤں کئی ایک گروہ جی کا گروپ بنا لیتے ہیں پھر یہ خیال آیا کہ یہ گروپ بنا لیتے ہیں یہ پیسے کون سائن کرے گا کیسے ڈاکومنٹ بنے گے کون یہ ٹیکس ریٹرن بڑے گا تو جتنے پیسے تھے وہ لے کر گروہ مہاراج کے چرنوں میں بڑے مندر میں جا کر ڈال دیئے بات ختم ہو گئے جب یہاں سے گروہ مہاراج جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کتنے کوئی لوگ آئے میں گروہ جی دو ٹائی ازار لوگ ہیں بڑا اچھا کرات تھے کہ جس دن جے ساتھنگ ہوا میں اس دن آر آر ہاؤسپٹل سے یہاں آیا اور وہاں پرامس کر کے آیا کہ میں یہاں پر جا رہا ہوں ساتھنگ میں اور سیدھا ہاؤسپٹل میں واپس آؤں گا which I did تو میں اپنی ٹیم کو گروہ مہاراج کے ہاں لے گیا تو میں کہا گروہ جی آپ نے کہا تھا ساتھنگ بہت اچھا ہوا ہے جو اصلی کرنے والے ہیں یہ ہیں یہ لائن لگی ہوئی تھی کمانڈر شرما کمانڈر روڑا ایسے 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 لاشٹ میں پوش کرنا انکل تھے تو میں کہا گروہ جی اے مسٹر پوش کرنا ہے اچھا اے کمانڈر نہیں میں کہا نہیں گروہ جی اے سیبلین اچھا چلو انہانوی کمانڈر منا آکتا اور اسی طرح اسی طرح کی بیگنگ ایسے جتنے آپ کو میں نے ساتھنگ سنایا ہے ایسے ساتھنگ کروڑوں کی تعداد میں ہے میں نے کہا کہ گروہ مہاراج کے اس طریقے کے بات چیز بہت کم ہوتی تھی ایک اور چیز میں آپ کو کنوے کرنا چاہوں گا بہت لوگ مجھے ملتے ہیں اور کئی بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گروہ مہاراج کیا چاہتے تھے کیا رستہ بتاتے تھے گروہ مہاراج جو بھی بتاتے تھے اپنی سنگت کو ڈریکٹلی بتاتے تھے اور اپنی سنگت سے بے حد پیار کرتے تھے ایک چیز میں اور بتاؤں گا ایک دن رات کو دو بجے بیٹھے ہوئے گروہ مہاراج نے اشارہ کیا اندرہ بیس آدمی تھے گروہ مہاراج زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے جنرل صاحب تو آپ کوئی ریلیجن دے باریچ پتا ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا گروہ جی میں فوج میں رہا ہے اتنی دیر گروہ جی مجھے ریلیجن کے بارے میں کچھ نہیں پتا میں گروہ جی میں آسام میں تھا میرا ایک کمانڈر سکھ تھا میں ہندو تھا ایک کرسچن تھا اور گروہ جی جو میرا سٹاف آفسر تھا وہ آسام کا ایک مسلمان آفسر تھا اور ہم سارے ایک ٹیبل پہ کھاتے تھے تو گروہ مہاراج کہنے لگے وہ کھاتے تو تھے لیکن کوئی ریلیجن کا پتہ ہے میں کہہ نہیں گروہ گروہ مہاراج اتنی دیر میں آپ نے سنگھاسن پہ بیٹھ گے اور پیاری ساتھ سنگت اگلے دس بارہ منٹ گروہ مہاراج کوٹڈ سمتھنگ بھگوڑ گیتہ سمتھنگ فرم قرآن سمتھنگ فرم بائیبل سمتھنگ فرم گرنٹ ساہب ان دیت لینگویج نہ دہ میننگ دس بارہ منٹ بات جب گروہ مہاراج نے آنکھ کھولی تو مجھے کہنے لگے کچھ سمجھ آئیے میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا نہیں گروہ جی کچھ سمجھ نہیں آئی کوئی زیادہ سمجھنگ دی گلی نہیں میں ایک ہے جس کسی پہ بھی وشواس کرتے ہو شب پہ اللہ پہ کرائیسٹ پہ گرنانک پہ جس کسی پہ بھی وشواس کرتے ہو ہے فیتھنے پھر میں ایک ہے کہ جہاں کہیں جہاں بھی جتنی کسی کی بھی مدد کر سکتے ہو خوب مدد کرو اور اگر مدد نہیں کر سکتے نا تو کوئی بات نہیں کسی کا نقصان نہ کرنا اور پھر میں نے یہ کہا ہے اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں جس کسی پہ بھی آپ کو وشواس ہے اس کے چرنوں میں کچھ دھیان لگایا کرو جنرل صاحب یہ سمجھ آگی میں گروہ جی یہ تو بالکل سمجھ آگی اچھا یہ سمجھ آئی تو جاؤ چھٹی کرو تو پیاری ساتھ سنگت آپ ایسی جگہ ہو ایسے چرنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو کہ جہاں آپ کو کچھ بتانے کی مانگنے کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کووہے ہیں جو کچھ آگے ہو گائیں سرف ایک کنڈیشن سارے اف بٹ لوجک جھوٹوں کے سٹینڈ پہ اور ان کے چرنوں میں جھوڑے رہی ہیں جائے ہو